ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرجز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان آسٹریلیا کا سیمی فانل کراچی میں بڑی سکرینز نصف مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ پوری قوم کی دعائیں گرین شرٹس کے ساتھ ہیں مختلف علاقوں میں میش دکھانے کے انتظامات کیے گئے پاکستان میں کورونا سے مزید نوم وات اور چھ سو سینتیس کیسز ریپورٹ بارہ سے اٹھارہ سال کے طالب علموں کی ویکسینیشن پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی کورونا ویکسین لگوانے والے طالب علموں کی تعداد پچپن لاکھ سے تجاوز کر گئی عالمی برادری ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد کی پرامی یقینی بنائیں وزیر خواہ جاشاں محمد قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ رابطہ نہ صرف بحال بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے ہم سب کی خواہش ہے کہ مہاجرین کے ایک نئے بہران سے بچا جائے او آئی سی کے خصوصی نمائندہ برائے کشمیر کا مظفر آباد کا دورہ وفت کو ایل او سی کی سیکیارٹی نگرانی کے میکنزم اور حال یا صورتحال سے آگاہ کیا گیا دوست مسلم ممالک کے پانس سینیا سفیر بھی وفت میں شامل تھے اگلے تین ماہ بہت اہم ہیں مگر کچھ نہیں ہونے جا رہا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میرا فانل تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن پاکستان نے بھارت کو ہرایا تھا انتخاب اصلاحات پر اتحادیوں کو تحفظات ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ایرمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہری بڑی سکرینز پر پاکستان اور اسٹریلیا کا سیمی فائنل میچ انجوائی کر سکتے ہیں پاکستان کی فتح کی خوشی ہم مل کر منائیں گے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہری بڑی سکرینز پر پاکستان اور اسٹریلیا کا سیمی فائنل میچ انجوائی کر سکتے ہیں پاکستان کی فتح کی خوشی ہم مل کر منائیں گے تفصیلات کے مطابق ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے ورلڈ کپ ٹی ٹوائنٹی سیمی فائنل میں پاکستان بمقابلہ اسٹریلیا کے حوالے سے کہا ہے کہ مختلف علاقوں میں میچ دکھانے کے انتظامات کیے گئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ شہری نورت نازم آباد آفاک شہید پارک اور رنگی نمبر پانچ میں سرجانی پارک کیماری بلدیا مسان روڈ پر بڑی سکرین پر براہ راست میچ دیکھ سکیں گے مرتضی وحاب نے بتایا کہ ہل پارک سفاری پارک پیپلز اسکوائر ایمپریس مارکٹ گراؤن میں سیمی فائنل میچ دکھانے کے لیے اسکرین نصب کی گئی ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھے گی پوری قوم کی دعائیں گرین شرٹس کے ساتھ ہیں پاکستان میں بارہ سے اٹھارہ سال کے پچاس ویسے طالب علمو کو کورونا ویکسین کی ایک خوراک لگاتی گئی جس کے بعد کورونا ویکسین لگوانے والے طالب علمو کی تعداد 55 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاکستان میں کورونا سے مزید نا مریض جابہک ہوئے اور 637 کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد اموات کی تعداد 28,575 ہو گئی پاکستان میں بارہ سے اٹھارہ سال کے پچاس فیصد طالب علمو کو کورونا ویکسین کی ایک خوراک لگا دی گئی جس کے بعد کورونا ویکسین لگوانے والے طالب علمو کی تعداد 55 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کورونا وابا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چاری کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید نا مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کورونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 28,575 ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 48,882 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں 575 افراد میں کرونا کی تزدیق ہوئی اس دوران کرونا ٹیسٹ مصبت نکلنے کی شرعہ 1.3 فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ 1156 زیرے علاج مریضوں کی حالت تشویشناک ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,88,571 تک پہنچ گئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے ٹرائکا پلس اجلاس افغانستان میں اُبھرتی ہوئی انسانی اور معاشی تباہی سے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد کی پرہامی یقینی بنائے مزید چاندتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے ٹرائکا پلس اجلاس افغانستان میں اُبھرتی ہوئی انسانی اور معاشی تباہی سے مطالق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد کی پرہمی یقینی بنائے تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ میں ٹرائکا پلس اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں چین پاکستان روس اور امریکہ کے نمائندے شریک ہیں اجلاس میں اغوانستان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور پر امن خود مختار اور خوشحال اغوانستان کے لئے لائحہ عمل پر خور ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے ٹرائکا پلس اجلاس سے افتتاح خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائکا پلس کا اجلاس تین ماہ کے وقفے سے دوبارہ ہو رہا ہے اس عرصے کے دوران اغوانستان بنیادی تبدیلیوں سے گزرا ہے کابل میں نئی انتظامیاں فعل ہوئی عبوری کابینہ کی تشکیل ہو چکی ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آلمی برادی شاہ محمد قریشی نے کہا اغوانستان کے ساتھ رابطہ نہ صرف بحال بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے ہم سب کی خواہش ہے کہ مہاجرین کے ایک نئے بہران سے بچا جائے ان کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں امن و استحکام ہم سب کے مشترکہ مفاد میں ہیں پورا اعتماد ہیں ٹرائکا پلس کی نئے اغوان حکومت سے امور مددگار ثابت ہوں گے اور ساتھ ساتھ اغوانستان میں دہشتگردوں کی گنجوائش مزدود ہوتی جائے گی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اغوانستان اس وقت معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے عام اغوان بدترین قہد کے شدید اثرات کا شکار اور اس سے متاثر ہے عالمی برادری ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائے شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں امن و ایس پی آر کے مطابق او آئی سی وفد نے تھوٹا مجاہرین کیم کا دورہ کیا جہاں انہیں بھارتی مظالم سے بھاگ کر آنے والوں کے لیے سماجی معاشی دیکھ بھال اقدمات پر بریفنگ دی گئی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں او آئی سی کے خصوصی نمائندہ برائے کشمیر نے مصفرہ بات کا دورہ کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق او آئی سی کے جمع کشمیر کے لیے خصوصی نمائندہ ایمبیسیڈر یوسف الڈوبیہ کا وقت کے ہمراہ ایل او سی اور آزاد کشمیر کا دورہ کیا اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل تاریخ علی اور دوست مسلم ممالک کے پانچ سینئر سفیر بھی وقت میں شامل تھے سعودی عرب مراکش سوڈان مالدیب کے سفیر او آئی سی نمائندے کے ساتھ وقت میں شامل تھے آئی ایس پی آر کے مطابق او آئی سی وفد نے تھوٹا مہاجرین کیم کا دورہ کیا جہاں انہیں بھارتی مظالم سے بھاگ کرانے والوں کے لیے سماجی و معاشی دیکھ بھال کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی وفد کو ایل او سی کی سیکیورٹی نگرانی کے میکنزم اور حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا او آئی سی وفد نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اقوام متحدہ فوجی مبصر گروہ برائے انڈیا پاکستان سے بھی ملاقات کی وفد نے ایل او سی کا آنکھو دے کا احوال جاننے کے لیے دورے کے احتمام پر حکومت کا شکریہ دا کیا راول پنڈی میں گرلز ڈگری کالج میں منقضہ تقریب سے خطاب کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ تحریک لبک پاکستان سے پہلے روز سے مذاکرات کا حامی تھا پہلے مہائدے میں شامل تھا لیکن دوسرے مہائدے کا علم نہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگلے تین ماہ بہت اہم ہے مگر کچھ نہیں ہونے جا رہا راول پنڈی میں گرلز ڈگری کالج میں منقضہ تقریب سے خطاب کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ تحریک لبک پاکستان سے پہلے روز سے مذاکرات کا حامی تھا پہلے مہائدے میں شامل تھا لیکن دوسرے مہائدے کا علم نہیں جب یہ منظر عام پر آئے گا تو اس کے بارے میں سب کو علم ہو جائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ انتخابی اس لحات پر اتحادیوں کو تحافظات ہیں اسپیکر قومی اسیملی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ماخر کرنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا اپوزیشن صرف ٹی وی ٹی وی کھیلتی ہیں وزیر آزم کے ساتھ کھڑا ہوں عمران خان پانچ سال پورے کریں گے پاکستان اور آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل سے متعلق شیخ رشید نے کہا کہ میرا فائنل تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن پاکستان نے بھارت کو ہرایا تھا اللہ کرے سیمی فائنل میں پاکستان آسٹریلیا کو ہرا دے سارے پاکستانی کھیلاریوں کے ساتھ میری دعائیں ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائیس بوشہ خان سارا سانا قادم کاؤک پاروکی نیٹیز زلفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان